اسلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو صرف پتھان قوم کے بارے میں ہے ہم اکثر سنتے ہیں لوگوں سے کہ پتھان تو دہشت کرتے ہیں پتھان پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں کچھ لوگ پتھانوں کو بے وقوب سمجھتے ہیں اور اکثر ان کے لطیفے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہے اور ان کا مزاگ اڑھا بلکہ کچھ لوگ تو کسی پتھان سے ازراح مزاگ یہاں تک پوچھ لیتے ہیں کہ تم پتھان ہو یا مسلمان ہو اور اس طرح کی بہت سی باتیں اس قوم کے بارے میں کی جاتے ہیں اس لئے سبھی ناظرین اکرام سے یہ التماس ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیں کیونکہ اس ویڈیو میں کچھ ثبوت اور دلیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جن کو دیکھنے کے بعد آپ ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کیا واقعی یہ قوم انعالقابات کے لائک ہیں یا اثر حقیقت کچھ اور ہی ہے اس لئے وہ تمام ناظرین اکرام جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کیونکہ یہ ویڈیو بڑی محنت سے آپ کے لئے بنا کے لائیا ہوں شکریہ تو چلیئے شروع کرتے ہیں فیٹ نمبر ایک دوستو آج پاکستان دنیا کی ساتھویں اور مسلم دنیا کی ایک لوتی ایٹمی طاقت ہے جیسے ایٹم بم کے دم پر آج دنیا پاکستان کو ناقابل تصفیر سمجھتی ہے اور پورا عالم کفر اگر پاکستان کی ایٹمی طاقت کو نرونہ خواب سمجھتا ہے وہ ایٹم بم ڈاپٹر عبدالقدیر خان کی محنتوں کا حاصل ہے جو کہ ایک پتھان تھا اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ پتھان کو بے وکوف نہیں ہو سکتی کیونکہ بے وکوف آدمی ایٹم بم بنانا دوبور کی بعد ایک کھلونا بھی ڈھنگ سے نہیں بنا سکتا پتھان کو بے وکوف نہیں ہو سکتی کیونکہ بے وکوف لوگ ایٹم بم نہیں بنایا کرتے فیٹ نمبر دو دوستو کرکٹ کو پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا یوں تو پاکستان میں بہت سے ورلڈ کپ کھیلے ہیں لیکن جیتے صرف دو ہیں ایک انیس سو بہنوے میں دی گریٹ عمران خان کی قیادت میں جیتا دوسرا ورلڈ کپ مرد میدان یونس خان کی قیادت میں جیتا اور یہ دونوں ہی پتھان تھے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کھلاری نے پاکستانی ٹیم کی کبھی قیادت نہیں کی یا ورلڈ کپ کا فائنل نہیں کھیلا پاکستان ٹیم کے دوسرے کپتان بھی بہت اچھے تھے اور بہت ہی مایاناز کھلاری تھے انہوں نے ورلڈ کپ بھی کھیلے اور ورلڈ کپ کے فائنل بھی کھیلے لیکن جیت کا سہرہ اور فتح کا سہرہ ان دو خانوں کے نصیب میں آیا جبکہ اس کے برقس کچھ ایسے کھلاری بھی ہیں جو میچ فکسنگ میں جوہے میں اور دوسرے قسم کے جرائب میں پاکستان کی بدنامی اور اس کے ندامت کا باعث بنے ہیں پاکستان کی شرمندگی کا باعث بنے ہیں لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی ایک پتھان کھلاری بھی پاکستان کی ندامت اور اس کی شرمندگی کا باعث نہیں بنا جبکہ پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنانے کا سہرہ اس قوم کے کھلاریوں کے سر ہے اور کھیل کے میدان میں بھی اس قوم نے کبھی ملکی بکار اور اس کی عزت کا سودا نہیں کیا اور پاکستان کا نام اس سطح پر بھی ورشن ہی کیا جس کا کریڈٹ اس قوم کو نہ دینا میرے خیال میں سنگین نائنصافی ہوں فیکٹ نمبر تین دوستو اب ذرا عالمی سطح پر پشتونوں کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں پتھانوں کی دوستی اور دشمنی دونوں ہی مشہور ہیں ذرا ان کی دشمنی کی بات دیکھ لیجئے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر وہ ملک جو سوپر پاور بن جاتا ہے وہ اور کچھ کرے نہ کرے لیکن اس قوم سے پنجازمائی کا کام ضرور کرتا ہے نہ جانے یہ شوق کیوں ہر سوپر پاور کے دل و دماغ میں اٹھنے لگ جاتا ہے اور اس قوم سے پنجازمائی کا شوق ممالک کو فتح کر کے افغانستان کی دہنیز تک پہنچا تھا یہاں تک ہوتا تو ٹھیک ہوتا لیکن غلطی یہ ہوئی کہ روس نے افغانستان میں قدم رکھنے کا سوچ دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان اور پاکستان کے پتھانوں نے اور قبائلیوں نے مل کر روس کو تسبیح ادانوں کی طرح بکھیر دیا اور وہ روس جو کبھی سوپر پاور ہوا کرتا تھا اسے ماضی کی ایک گھولی بسری ہوئی اور ایک گزری ہوئی داستان بنا کر رکھ دیا افغانستان کا رخ کرتا ہے لیکن اس جنگ کی شروعات سے پہلے جب روس امریکہ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ افغانستان ایک دلدل ہے اور وہاں تم تھنس جاؤ گے تو اس پر امریکی صدر نے یہ کہا کہ افغانستان کو فتح کرنے کے لیے امریکہ کو جتنی طاقت چاہیے اس کی مثال ایسی ہے کہ سمندر میں سے ایک بارٹی پانی بھر لو اور سمندر کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا امریکی صدر کا یہ جواب سن کر اور روسی صدر مسکرا دیئے اور مانیخیز مسکراہت کے ساتھ وہاں سے چلے گئے اور امریکہ اس بھرم میں تھا کہ پینتیس بہترین ملکوں کی بہترین فوج بہترین اسلحے سے لے اس فوج کو لے کر کہ جب وہ افغانستان جائے گا تو شاید چند دنوں میں ہی وہ افغانستان کو تسخیر کر لے گا کیونکہ اس ملک میں موجود عوام کے پاس نہ کوئی ائر پورس ہے نہ نیوی ہے نہ ہی کوئی میزائل سسٹم اور نہ ہی کوئی ایک بھی ہتھیا لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے آج وہی امریکہ مذاکرات کے نام پر افغانستان میں موجود مجاہدین سے زندگی کی بھیک مانگ رہا کہ وہ باعزت واپس ہی کر سکے اور اپنی چودرہ ہٹ کو بچا سکے فیکٹ نمبر چار معزز سامین اور ناظرین کرام آپ نے پاکستان کے میزائلوں کے نام تو سنے ہی ہوں گے شاہین اور نصر کو اگر چھوڑ دے کیونکہ شاہین ایک پرندے کا نام ہے اور نصر رسول اللہ کی تلوار کا نام لیکن یہ غوری کون تھا یہ عبدالی کون تھا اور یہ غزنوی کون تھا کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پاکستان کے ان بہترین میزائلوں کے نام ان لوگوں کے نام سے کیوں منصوب ہیں یہ ہیروز کس کون سے تعلق رکھتے ہیں تو سن لیجئے غزنوی میزائل محمود غزنوی کے نام سے منصوب ہے جو کہ افغانستان کے شہر غزنی کا رہنے والا تھا عبدالی میزائل احمد شاہ عبدالی کے نام سے منصوب ہے جو کہ افغانستان کے شہر حراق کا رہنے والا تھا جبکہ غوری میزائل شہاب الدین غوری کے نام سے منصوب ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے بہترین میزائلوں کا نام رکھنے کے لیے جن ہیروز کا نام متخب کرتا ہے ان ہیروز کا تعلق پتھان قوم سے ہی کیوں ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پتھان قوم نے نہ صرف ہمارے پیارے پاکستان بلکہ عالم اسلام کو ایسے ہیروز دیئے ہیں کہ جن کے نام آج بھی عالم کفر کے لیے درشت اور خوف کی علامت ہے اس لیے ہمارے پاکستان کے ہجاروں کے نام بھی ان ہی ہیروز کے نام سے منصوب ہیں فیکٹ نمبر پانچ ناظرین اکرام آج پاکستان کے پاس آدھا کشمیر موجود ہے اگر آپ گوگل میں کشمیر کی ہیسٹری کو سرچ کریں تو آپ کو اس بات کا ثبوت مل جائے گا کہ 1948 کی وہ جنگ جو بھارت نے کشمیر پر تھوپی اس کے جواب میں وہ کون لوگ تھے جو اندوستان کا مقابلہ کرنے کشمیر میں داخل ہوئے ہوا کچھ یوں کہ 1948 میں پاکستان کو آزاد ہویا بھی ایک سال بھی نہیں ہوا تھا کہ کشمیریوں کے ارادے بھارت بام گیا تھا اور اس نے کشمیر پر حملہ کر دیا اس وقت پاکستانی فوج کی سربراہی جنرل گریسی کر رہے جس نے قائل عظم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کشمیر میں بھارت کا سامنا کرنے سے ساپ ساپ منع کر فوج میں موجود مسلمان پاکستانی فوجی لڑنا چاہتے تھے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے لیکن وہ جنگ لڑے تو کیسے لڑے ایک تو پاکستان کو تقسیم کے وقت جو فوجی اسلحہ ملا وہ بہت کم تھا اور اگر جو تھا بھی وہ اس قدر ناکارہ ہو چکا تھا کہ اس سے ایک مستند فوج کی طرح جنگ کرنا ممکن نہ تھا اور قائل عظم محمد علی جناح کے پاس اس سے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچی تھی کہ وہ کشمیر پر اپنی عوام کے ذریعے ہی حملہ کریں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ملک جس کی عادی سے زیادہ عوام ہجرت کر کے بے سر و سامانی کے عالم میں آئی ہو جن کے پاس نہ تو گھر ہیں نہ دویات نہ خوراک اور نہ ہی اسلحہ اور نہ ہی اسلحے کو چلانے کی تربیت بلکہ وہ عوام جو ابھی تقسیم کے وقت کے ہونے والے دنگے فسادوں میں اپنے پیاروں کا غنب بھی نہیں بھلا پائے تھے وہ بلا ایک جنگ کے لیے کیسے تیار ہوتے ایسی صورت میں پاکستان کے قبائلی علاقوں کے بہادر پتھان جو صدیوں سے ان علاقوں کے رہائشی تھے ان کے پاس خود کا اسلحہ بھی تھا اور ان کی جنگی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کی جنگی مہارت میں شک کی گنجائش نہیں تھی وہ بہادری میں اپنی مثال آپ تھے انہوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا اور کشمیر کے اندر قبائلی پتھانوں نے بھاردی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور جن کی قربانیوں اور ان کی جنگی مہارت اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر آج ہمارے پاس آدھا کشمیر موجود ہے جسے عبادات کشمیر اور کلگت بلکستار یہ نام سے جانتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پتھان قوم نے اس ملک کی حالت جنگ ہو یا حالت عمل اس کی عزت اور بکار اور عبرو کے لیے قربانیہ دی انیس سو اٹالیس کے بعد انیس سو پینسٹھ میں ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی شروعات ہوتی ہے لیکن اس بار پاکستان کے پاس ایک مضبوط اور بہادر فوج جو کہ مسترد طریقے سے جنگ لڑنے کے لیے پورے طریقے سے تیار تھی موجود تھی یاد رہے کہ جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی پاکستان اور بھارت کے درمیان انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں جسے پاکستان کی بہادر افواج نے کمال کی بہادری دکھا کر دشمن کو عبرت کا نشان بنا دیا اور پوری دنیا کو یہ بیغام دیا کہ پاکستان اپنے سے پانچ کنا بڑے دشمن کو بھی اس طرح سیر کر سکتا ہے اور اسے چھٹی کا دودھ یادلا سکتا ہے ناظرین اس جنگ کی اہم بات یہ تھی کہ اس جنگ میں پاکستان کے ہر علاقے کی عوام نے بھرکور حصہ لیا اور دشمن کا مقابلہ کیا اور قبائلی عوام نے بھی اس جنگ میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر میدان جنگ میں بھارتی فوج کو فنا کرنے کی قسم کھائی لیکن اس جنگ میں قابل غور بات یہ بھی ہے پاکستان کے سربنا فیلڈ بارشل ایوب خان تھے دوستو اگر فلمی دنیا کے چمکتے ہوئے ستاروں پر نظر ڈالے تو آج بھی دلیف کمار یعنی یوسف خان کو ہندوستان میں پوجا جاتا ہے اور فن کا دیوتا مانا جاتا ہے جبکہ آج کے دور میں تینو خان یعنی سلمان خان شاروخ خان اور آمیر خان کو کون نہیں جانتا ہے دلیف کمار یعنی یوسف خان اور شاروخ خان کا تو تعلق بھی پشاور سے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان جس کی آبادی 130 کروڑ ہے یعنی ایک ارب 30 کروڑ انسانوں کا ملک ہے آخر کیوں صرف پتھان ہی بولی وڈ کے بادشاہ ہیں کیا 130 کروڑ انسانوں کے پاس ان خانوں کا یا پتھان اداکاروں کا کوئی ہم پلہ کیوں نہیں آسکا یہاں سے بھی پتھانوں کا یہ دعویٰ سخت ثابت ہوتا ہے کہ وہ جس میدان میں قدم رکھتے اس کے بادشاہ بن جاتے ہیں یعنی نمبر ون بن جاتے ہیں آج بھی بہت سے ایسے اداکار ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جو کہ پتھان تو نہیں ہیں لیکن شہرت پالے کے لیے زبدستی خان کا سرنیم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ پاکستانی اداکارہ ہیں ریما خان اور سائمہ خان جن کا پتھان قوم سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہے ایک پاکستانی اداکارہ ریما خان تو فرماتی ہیں کہ ان کی نانی پتھان تھی اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ خان لگاتی ہیں ارے بھائی نانی کا پتھان ہونے سے آپ کے سرنیم میں کیا فرق پڑتا ہے آپ کی والدہ بھی پتھان ہو تب بھی آپ خان نہیں لگا سکتا لیکن شہرت پالے کے لیے انہیں پتا ہے کہ اس خان سرنیم کی جا بیلیو ہے دوستو اکثر لوگ ازراح مزاق پتھانوں سے پوچھتے ہیں تم پتھان ہو یا مسلمان ہو تو جناب اس حوالے سے بھی اس قوم کی تاریخ جان لیجئے پتھان قوم کی جڑے بنی اسرائیل سے ملتی ہے جو کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام پہ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ظہور اسلام ہوا تو بنی اسرائیل کے ان بارہ قبائل میں سے ایک قبیلے نے اپنے سردار قیس سمیت ہی اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے اس لیے پتھان جدی پشتی مسلمان ہے یعنی آپ کو پتھان قوم میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں ملے گا جبکہ پاکستان کی سبی قوموں میں آپ کو غیر مسلم ملے گے آپ کو پشتو بولنے والا عیسائی پشتو بولنے والا سکھ یا پشتو بولنے والا ہندو ضرور مل سکتا ہے لیکن وہ پشتو زبان بولنے والا ہوگا نہ کہ پشتو قوم سے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک مسلمان انگلن میں پیدا ہو جائے اور انگلش بولنے والا شروع کرتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کرسچن ہیں اسی طرح پتھانوں کی مشہور قومیں جیسے خٹک، آفریدی، شنواری، محمد، یوسف، زی بغیرہ آپ کو غیر مسلموں میں کہیں نہیں ملے گی پوری دنیا میں جبکہ پاکستان کی دیگر قوموں میں آپ کو غیر مسلم بھی ملے گے اور مسلم بھی ملے کہ ہمارے پنجابی بھائی زیادہ تر شکھوں سے مسلمان ہیں شند میں آپ کو ہندو ملتے ہیں اور زیادہ تر شندی بھی ہندو قوم سے مسلمان ہیں اسی طرح رانے راجپوت بھی ہندو قوم سے مسلمان ہیں جبکہ چٹھے، چینے، گرائے، سندو یہ سب آپ کو شکھ قوم میں بھی ملیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برسغیر پاکو ہند میں اسلام دو وجوہات سے پھیلا ایک تو محمد بن قاسم کے حملے کے بعد دوسرا اولیاء اکرام کی محنت کے بعد اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بٹوارے کے وقت بہت سے لوگ مسلمان ہوئے یہاں تک کہ آپ کو عرب قوم میں سے بھی بہت سے یہودی عرب ملیں گے جو ہیں تو یہودی لیکن حد کو عرب کہلواتے ہیں تو اس لیے پتھان قوم آٹھ ہزار سال سے پتھان ہے اور چودہ سو برس سے مسلمان ہیں یعنی پتھان قوم جدی پشتی مسلمان ہے جس میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا اس لیے پتھان قوم کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس نے اسلام کو ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اس کے علاوہ پتھان کی کوئی تاریخ نہیں